اللہ ہم اللہ ہم اللہ میرے بھائیو اپنے اللہ کو راضی کریں جن دکانوں کے پیچھے نمازیں چھوٹ گئیں جن دکانوں کے پیچھے سج کو طلاق ہو گئیں جن دکانوں کے پیچھے دیانت چلی گئی خیانت آگئی بددیانتی آگئی ہاں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہے گا بددیانت سے وہ تو نے جو امانت کھائی لے کے آ وہ امانت جو تو کھا گیا تھا لے کے آ کہے گا یا اللہ کہاں سے لاؤں گا وہ تو دنیا میں رہ گئی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پڑی ہوئی ہے جہنم میں پڑی ہے جا اٹھا کے لا اور وہ جہنم میں کیسے جائے تو فرشتے ماریں گے چل اور وہ اس کو لے کے چلیں گے اور چلتے چلتے دوزق کا سب سے خطرناک حصہ ہاویہ وہاں اس کو لے کے جائیں گے جہاں منافق رہتے ہیں بددیانت لوگ ہاویہ تک چلے جائیں گے ایمان ہونے کے ساتھ بھی امانت کو کھانے والے لوگ ہاویہ میں چلے جائیں گے جو منافقین کی آگئے اس میں وہاں دیکھے گا تو جس کا مال دبایا تھا دنیا میں وہاں پڑا ہوگا کہے گا اچھا یہاں پڑا ہے اتنے میں وہ تباہ ہو جائے گا اس کو اٹھائے گا کندے پہ رکھے گا پھر اوپر چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا چڑھنا شروع کرے گا جب دوزق کے کنارے پر آ جائے گا تو وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گا اور پھر ہاویہ میں جا گرے گا اس کے ساتھ فرشتے مار کر پھر کہیں گے جا واپس لے کے آ پھر یہ واپس جائے گا پھر اسے اٹھائے گا پھر کندے پہ لے کے چڑھے گا اور چڑھے گا اور چڑھے گا جب کنارے پر آئے گا تو پھر اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی اس کے پھر فرشتے مار کے نیچے گرہ دیں گے جا لے کے آ اب یہ کبھی اس میں سے نہیں نکل سکتا اس کمانے سے توبہ کریں یہ کمانہ جہنم میں لے جائے گا اور ادھر دوسری سنو سیالمون اليوم من اصحاب الکرم ایک فرشتہ اعلان کرے گا آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں این الذین تتجافا جنوبهم عن المضاجع کہاں ہیں راتوں پر اٹھ کے نمازیں پڑھنے والے ہرے میرے بھائیو یہ نماز کی غفلت بہت بڑی حلاکت ہے میں کیسے سمجھا ہوں میں تو جب بھی جمعہ پڑھاتا ہوں میں یہ مضمون ضرور بیان گا مجھے جب یہ مجمع نظر آتا ہے تو میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے کہ یہ آٹھ میں دن آتے ہیں اور باقی دن کہاں ہوتے ہیں یہ کیوں نہیں سمجھتے ان کے آنکھ کیا ہو گیا ان کے کانوں میں ڈاٹ لگ گیا یا دل کے اوپر کوئی پردہ آ گیا یا میں کوئی ان سے چندے کا مطالبہ کر رہا ہوں یا کوئی اپنی ذات کے لئے سوال کر رہا ہوں یا اپنی شخصیت کی دعوت دے رہا ہوں آج نماز عزت دلائے گی سب سے پہلا اعلان ہوگا کہاں آج پتا چلے گا عزت والے کون ہیں کہاں ہیں راتوں کو اٹھ کے نماز پڑھنے والے اور اللہ کے نام پہ خرش کرنے والے صرف نماز نہیں زکاعت بھی دینے پڑے گی پیسہ ہے زکاعت نہیں دے رہے پیسہ ہے اللہ کے نام پہ خرش نہیں کر رہے بھائیو اللہ کے نام پہ خرش کرنا سیکھیں اللہ کے واسطے اپنے آپ کو صادقی پہ لائیں اور اللہ کے نام پہ لٹانا سیکھیں اللہ آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا صرف آپ کو نہیں آپ کی نسلوں کو واپس کرے گا آپ اللہ کو کرزہ دے رہے ہیں کسی ایسے ایرے غیرے کو کرزہ نہیں دے رہے ہیں یہاں مسجدیں والے چندے مانگ رہے بھئی مسجد کو چندہ دو مدرسوں والے چندے مانگ رہے مدرسوں کو چندے دو یہ تو مسلمان کی غیرت کے خلاف ہے کہ اللہ کے گھر میں مسجد کے لیے چندہ مانگا جائے اور کہیں صندوقچیاں پھیرا رہے کہیں وہ جھولیاں ایسی مجھے شرم آتی ہے یہ کرنے والوں پر بھی میں کیا کہوں ان کی اقلوں پر بھی پردہ ہے کہ اللہ کے گھر میں مخلوق کے سامنے جھولی پھیلاتے ہیں اور پھر ان مسلمانوں کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے کہ ان کو غیرت نہیں آتی کہ مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جا رہی ہو اور یہ گھروں میں اچھا خاصا کھاتے پیتے ہوں اور مسجد کے لیے جھولی پھیلائی جائے اور مسجد کے لیے صندوق رکھے جائیں اور ہر نماز کے بعد مدرسے کے لیے لوگ چندہ مانگ رہے ہیں ہوں یہ ایمانی اور غیرت کے خلاف مسلمان کی سخاوت کے خلاف ہے کہ اس طرح اس طرح مسجد کے لیے جھولیاں پھیلائیں اور مسجد کے لیے صندوق پھیلائیں ہم تو اللہ کے نام پہ بے دھڑک لگائیں اقیم السلا و آت الزقا اقیم السلا و آت الزقا ستاسٹ دفعہ یہ حکم چلا ہے اور ہر دفعہ زکاة کے ساتھ نماز نماز زکاة زکاة نماز نماز پڑھنے والے زیادہ ہیں نسبتاً زکاة دینے والوں سے زکاة دینے والے تھوڑے ہیں پیسہ جاتوی جان جاتی ہمیں نہ دو اپنے غریب رشتہ داروں کو تلاش کر کے دیں اپنے غریب رشتہ داروں کو اپنے غریب پڑوسیوں کو آج جو صحیح دیانتدار تنخواہ دار ہے وہ بھی مستحق زکاة اگر وہ دیانتدار ہے تو اگر رشت رشوت نہیں لیتا تو آج کا ایس پی بھی مستحق زکاة ہے میرے اب دوستہ ایس پی کہنے لگا میں زکاة کا مستحق ہوں حالانکہ میں ملتان کا ایس پی ہوں کہ پندرہ نین میرے گھر میں کبھی سالن پکتا ہے کبھی نہیں پکتا اپنے اوپر صرف خرش کرنا بچے کو کھلونے کی خواہش تھی ایک ہزار روپے کے کھلونے لے کے دے دیئے کیا ظلم ہے یہ ہزار روپے کے کھلونے بچے کو لے کے دے دیئے کیا اللہ نہیں پوچھے گا کہ اس ہزار روپے کے کسی غریب کے گھر کا دیا جل سکتا تھا اور کسی کے غریب کا ایک ہفتہ گزر سکتا تھا تیرے کسی مسکین رشتہ دار کے گھر میں بھی کچھ سالن پک سکتا تھا رزق دیا تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں جان دی تو اس کا ہوش نہیں کہ اس کا حق ادا کریں سجدہ جان کا حق ہے اور زکاة اور صدقات یہ مال کا حق ہے میں کب اپنے لئے مانگ رہا ہوں میں کہوں اللہ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں ان کو تلاش کریں اللہ کے واسطے اپنی بیویوں سے پوچھو سونے کی زکاة دی ہے دے ورنہ تو خود پکڑی آئی گی تیرا زیور تیرے لئے گنجہ سامپ بن کے تیری سامپ تیری زبان کو ڈسے گا ان کا میں نے تو بچیوں کے لئے سمال کے رکھا ہے اس کی زکاة دو پھر ٹھیک ہے ورنہ اسم کو توڑ کے اس کی زکاة دو یہ تو یہ مال پکڑوا دے گا قیامت کے دن نماز نہیں چھڑا سکتی اگر زکاة نہیں دی اور زکاة نہیں چھڑا سکتی اگر نماز نہیں پڑی مسجد بنا دی پچاس لاکھ میں اگر خود نمازی نہیں تو یہ مسجد بنانا اسے جہنم سے نہیں بچا سکتا میرے بھائیو اپنی جان کا بھی صحیح استعمال کریں اور اپنے مال کا بھی صحیح استعمال کریں ہم ایسے اندھے نہیں ہیں کہ جو بچے نے چاہا لاکھے دے دیا جو بیگم نے مانگا اٹھا کے دے دیا نہیں نہیں ہم پہلے دیکھیں گے اپنے اوپر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس ایک سال ہے حضور سے مانگنے آیا آپ نے کہا عثمان اس کے پاس چلے جاؤ عثمان سے مانگنے کے تو آگر بیوی پہ لڑ رہے کس بات پہ یوں کہہ رہا ہے وہ باہر چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے باہر آواز آ رہی بیوی کو کہہ رہے اللہ کے بندیرات تو انہیں چراغ میں بتی موٹی ڈال دی وہ بتی ڈالتے تھے نا اس کی روئی کی تو تیل زیادہ جل گیا تو یہ کہنے لگے یہ کس کنجوس کے پاس بھیج دیا جو بیوی پہ لڑ رہا ہو کہ تو انہیں بتی موٹی ڈالی ہے تو یہ مجھے کہا دے تو یہ دمڑی بھی نہیں دے گا جب ان کو باہر بلایا اور خیرات مانگی کہاں وہاں سے آیا ہوں تو انہیں اندر کے ایک تھیلی اٹھائی نہ پوچھا کہ کتنے شائع ہیں نہ پوچھا کہ کونوں تین ہزار دیرم اٹھا کے دے دیئے وہ حیران ہو کے کہنے لگا یار ایک بات تو بتاؤ کہا کیا کہا یہ مجھے تو تو نے اتنے دے دیئے کہ میری اگلی نسل کو بھی کافی ہیں اور خود بیوی پہ تو لڑ رہا تھا کہ بتی موٹی کھوں کر دی کہنے لگے وہ اپنی ذات پہ خرش تھا وہ پھونک پھونک کے کرنا ہے یہ اللہ کو دے رہا ہوں جتنا مرضی دے دوں یہ تجھے تھوڑے اللہ کو دے رہا ہوں تو اپنی جان کو بھی لگائیں اللہ پر اور اپنے مال کو بھی لگائیں اللہ پر اور میرے بھائیوں اپنی کمائیوں کو حلال پہ لائیں اور بیمیوں کو سمجھا دیں کہ ہم تمہاری خاطر دوزخ میں نہیں جا سکتے یہ ہم اس پر توبہ کریں اس پر توبہ کریں اور یہ آبادی ہر وقت ہونی چاہیے مسجد کی چلو کوئی جہاں سے بھی آیا ہے مسجد کے آدھی بھنو میرے بھائیوں ہماری جماعت گئی تھی اردن میں انیسیہ اکیانوے میں تو ہم اسرائیل کے بارڈر پر چلے انہوں نے بتایا کہ یہ ہم سے آمد رفت بات چیتھ ہوتی رہتی ہے چونکہ کچھ عرب ادھر رہتے ہیں کچھ عرب ادھر رہتے ہیں رشتے داریاں ہیں تو کہ یہ یہودی یہودی ہم سے پوچھتے ہیں تمہاری فجر میں نمازی کتنے ہوتے ہیں اور تمہارے جمعہ میں نمازی کتنے ہوتے ہیں ہم نے پوچھا یہ تحقیق کیوں کرتے ہو ان کا ہماری کتابوں میں یہ ہے کہ جب فجر کی نماز کے نمازی اور جمعہ کی نماز کے نمازیوں کی تعداد برابر ہو جائے گی تو یہودی دنیا سے مٹ جائیں گے اب یہاں فجر میں ڈیڑھ سف ہوتی ہے اور جمعہ میں باہر بھی سفیں بنی پڑی چلو میں کہتا ہوں مان لیا ایک بٹا تین طبقہ باہر سے آیا ہے یہ دو بٹا تین تو یہی سے اٹھ کے آیا ہے یہ کیوں نہیں ہر نماز میں آتا میرے بھائیوں اپنے حال پہ رحم کریں اللہ کے واسطے میری پکار کو سنیں میں آپ کو کوئی فلسفہ نہیں سمجھا رہا میں آپ میرا روزانہ ہر جو میں جب آتا ہوں میں یہی مضمون بیان کرتا ہوں میں روزانہ آپ کو نیا بیان سنا سکتا ہوں تین سو ساٹھ دن ہیں میں اللہ کے فضل سے آپ کو روزانہ نیا تین سو ساٹھ دن میں آپ کو تین سو ساٹھ نئے بیان سنا سکتا ہوں لیکن میں یہاں بیان کرنے نہیں بیٹھتا اپنا دکھڑا میں روتا ہوں کہ پوری گلستان کالونی جہنم کی طرف جائے اور میں ان کا پڑوسی ہوں اور میں انہیں جہنم میں جاتا دیکھوں اور میری حائلہ نکلے تو میں ڈوب کے مر جاؤں جلتا کتہ ہم نہیں دیکھ سکتے اور اس ہماری آنسوں نکل پڑیں چوہے کو ہم جلتا نہیں دیکھ سکتے اور میں اتنی شکلوں کو جہنم میں جاتا دیکھوں جس نے فجر آج نہیں پڑی اس نے اپور جہنم کو واجب کر لیا جو اب آئندہ اثر نہیں پڑے گا اس پر جہنم واجب ہو گئی پھر میں کیا مضمون بیان کروں کیا فلسفے بیان کروں اس لئے میرے بھائیو اپنی ذات پہ رحم کریں اپنے بچوں پہ رحم کریں اپنے گھر والوں پہ رحم کریں مسجد کی دور لگائیں اپنے مال کو اللہ کے نام پہ خرش فرمائیں تاکہ یہاں بھی جہان بنے اور وہ بھی جہان بنے کیا زندگی ہے چلتے چلتے سانس نکل جاتا ہے پھر یوں مٹ جاتے ہیں جیسے دنیا میں کبھی آئے نہ تھے پوتے پوچھتے ہیں اببہ دادہ کی قبر کہاں ہیں اببہ کہتا ہے بیٹا یہیں کہیں مل گئی پتہ نہیں کہاں ہے رہے آج تو اگلی نسل دادے کی قبر نہیں دیکھ سکتی ہم اس دنیا کی خاطر اللہ کے باغی ہو جائیں اس بے وفا جہان کی خاطر اللہ سے بغاوت کر جائیں جو ایسا مہربان جو ایسا کریم تو اس لئے میرے بھائیو اللہ کے واسطے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور اپنے اللہ کو راضی کریں یہی میری فریاد ہے یہی میری پکار ہے میں بھی توبہ کرتا ہوں آپ بھی اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں کہ کوئی کام اللہ کی منشاہ کے خلاف نہ ہوگا اس کو سیکھنے کیلئے ہم کہتے ہیں تبلیغ میں جاؤ چلہ لگاؤ ہم کو کسی تبلیغی جماعت کا ممبر نہیں بنا رہے ہم خود تبلیغ میں جاتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں نکلو کہ ہماری توبہ پکی ہو ہمارے آمال درست ہوں اور اللہ ہم سے راضی ہو اللہ ہم سب کو ملکی توبے ہو